اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان اکرام اللہ جوئیہ آج میرے ساتھ آسیہ کوسر موجود ہیں ہماری ساتھی ریپورٹر ہیں اور ہیلتھ کی بیٹ کر رہی ہیں تو ہیلتھ کی بیٹ کے جو لوگ ہیں ان کو سب سے زیادہ کرونا وائرس کے والے سے بتا ہوتا ہے آپ ڈیلی اپ ڈیٹ دے رہی ہوتی ہیں تو ویرلز کو کیا بتانا چاہیے گی کہ کتنے کیسز کی تعداد بڑی ہے اور اس بڑھنے کی ریزن کیا ہے ایک کرو تو لاغ ڈاؤن ہے لاغ ڈاؤن میں نرمی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کو دروس سمجھتی ہیں یا اس کو سابت ہونا چاہیے لاغ ڈاؤن ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج جو کمانڈر اپریشن سینٹر نے ڈیٹا جاری کیا ہے اس کے مطابق بارہ ہزار ساتھ سو تیس کیسز اب تک سامنے آ چکے ہیں اور اگر ہم بات کریں صرف گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی تو گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پندرہ نئی اموات ہوئی ہیں اور سات سو تریاسی کیسز جو ہیں وہ نئے سامنے ہیں اگر ہم مجموعی تعداد کی بات کریں تو مجموعی طور پر اب تک دو سو ٹو سکسٹی نائن لوگ جو ہیں وہ اس خطرناف وائرس سے جان کی بازی ہار گئے ہیں آپ نے جو سوال کیا کہ یہ اس وائرس کے پھیلنے کی وجہ کیا ہے حالانکہ لوگ ڈاؤن کی سیچویشن بھی ہے تو اکرام میں آپ کی بتاؤں کہ لوگ ڈاؤنگ ہم نے انتظامیہ کی طرف سے اعلانیاں لوگ ڈاؤنگ تو کیا گیا ہے لیکن شہری اس پر ہمیں عمر درامت کرتے ہوئے نظر نہیں آرہے جو ایک احتیاطی تدابیر جاری کی گئی ہیں وہ بتائی جاری ہیں آگاہ کیا جارہا ہے ان پر عمر درامت ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا ساتھی زیادہ اگر ہم بات کریں سوشل ڈسٹنس کی تو وہ ہمیں نظر نہیں آرہا دفاتر میں نظر نہیں آرہا باہر مارکیٹ میں آپ چلے جائے ہیں وہاں آپ کو نظر نہیں آرہا سینٹائجرز کا جو استعمال ہے گلاوز کا استعمال ہے ماسک کا جو استعمال ہے وہ ہمیں لوگ جو ہے وہ نظر نہیں آرہے لوگ اپنے گھروں میں روپ نہیں رہے لوگوں کو یہ کہا گیا چھوٹیاں دیں گئیں تاکہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیرپ کورنٹائن میں رہیں تو لوگ اس پر عمل درامت نہیں کرے لوگوں نے ان چھوٹیوں کو انجنیمنٹ کی استعمال کرنا شروع کر دیا کہ چھوٹیاں ہیں بس فیملی کے باقی میمبرز کو بھی بھلا لیا ایک جگہ بیٹھیں گے گفشپ لگیں گے کھائیں گے پییں گے باہر کھومیں گے تو یہ ایک بڑی وجہ جو ہے وہ سامنے آئیے باسی اکو سر آپ ہیلتھ ریپورٹر ہیں آپ کا ڈاکٹروں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہے ڈاکٹرز اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور دوسرا مجھے سب سے اہم چیز بتائی گا کہ ڈاکٹرز سے کتنے متاثر ہوئے ہیں کتنے وائرس کا شکار ہوئے ہیں ڈاکٹرز بھی یہ ہے اٹھیاتی تدابیر اپنانے کا کہہ رہے ہیں لیکن اگر ہم باہت کریں تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ اس وقت بھی ملک میں مجموعی طور پر تین سو ستامن جو ہماری ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں وہ اس خطرناک وائرس سے متاثر ہوئے ہیں تین سو ستامن جو میں سے ایک سو انتالیس جو ہیں وہ ابھی آیسولیشن میں ایک سو انتیس جو ہیں وہ اس وقت زبطالوں میں زیر علاج ہیں جبکہ چوراسی مریض جو ہیں وہ اپنے گھروں کو جو ہیں وہ سیراتی کر جا چکے ہیں جیے میں آپ کو داریوں جس میں ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹرز پیرا میڈکل سٹاف اور ہیلتھ کیئر ورکرز ہمارے جو متاثر ہوئے ہیں اب اس کے پیچھے بہت ساری ریزن ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ڈاکٹرز کو اگر دیکھیں پیمس و پولی کلینک کی حالات اگر آپ جا کر دیکھیں تو وہاں پر آپ کو انتاثہ ہوگا کہ وہاں پر جو موجود ڈاکٹرز ہیں انہیں وہ احتیاطی تدابیر جو لوگوں کو بتا رہے ہیں ان کے پاس اپنانے کیلئے بھی چیزیں موجود ہیں وہ سامان موجود نہیں ہے ہمارے آئیسولیشن وارڈ میں جانے والے جو دکٹرز ہیں ان کے پاس وہ لباز ہی موجود نہیں ہے جو آئیسولیشن وارڈ میں پہنٹ کر دیکھیں آسیر یہاں پر تو کہا جاتا ہے کہ کٹس آگئی ہیں ابھی ریزنڈی چائنے سے ایک فرائٹ آئی ہے وہ کٹس لے کے آئی ہیں وہ کٹس کھا جاتی ہیں کٹس لائی بھی جاتی ہیں دسٹیبیوٹ بھی کی جاتی ہیں لیکن اگر آپ کو کموں تو یہ ہماری شاید بدقسمتی ہے کہ چیزوں کی ڈسٹیبیوشن جو ہے وہ شاید صحیح طرح سے نہیں ہو رہی باہر سے جو سمان آ رہا ہے وہ ہماری جو عوام ہے جو ہماری ضرورت ہے اس کو وہ پورا نہیں کر با رہا کیونکہ ہم لوگ اس وقت ٹوٹلی ڈیپینڈن ہیں امداد پہ کہ باہر سے کوئی امداد آئے گی وہی ہسپیٹل میں بھی ڈسٹیبیوٹ ہوگی وہی عوام میں بھی ڈسٹیبیوٹ ہوگی اب جیسے ہی یہ کرونا ویرس کا سلسلہ شروع ہوا یہ بابا جیسے ہی پھیلی ہے اور اس نے تیز ہی آنا شروع ہی کیسیز میں آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ سے ماسکائب ہوں گے گلو سکائب ہوں گے سینیٹائزر کی قیمتیں آپ شک کریں آسمانوں سے بات کریں وہ سینیٹائزر جو فری میں بھی دیتے تھے تو ہم لوگ نہیں دیتے تھے کمپلسری بھی اگر کسی آئیٹم کے ساتھ ہمیں میک جاتا تھا تو لوگ نہیں کریتے لیکن آپ ان سینیٹائزر کی قیمتیں جا کے دیکھیں کہ چھوٹا سینیٹائزر کی بوٹل ہے وہ بھی تین سو چار سو سے کم کی نہیں ملتے یہ تو ہمارے حالات ہیں باہر سے جو امدازی سامان آ رہا ہے آپ کو کتنا ڈیپینڈ کر سکتے ہیں آفیلیس ڈاکٹر سے میں نے یہ بھی سننا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر عوام لاک ڈاؤن کی سیچویشن پر عمل درامت نہیں کرے گی تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سڑکوں پر لوگوں کا علاج کریں گے کیا باقی ایسی سیچویشن بن سکتی ہے عوام کو عوام ہماری کس طرف اس وقت جا رہی ہے کیا لاک ڈاؤن پر عمل درامت کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے اگر ہماری عوام بلکل عمل درامت نہیں کر رہی ہے جو آپ کو ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ سیچویشن آ سکتی ہے کہ میں شاید سڑکوں پر لوگوں کا علاج کرنے کی ضرورت پڑے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم نے اس بابا کو سیریس نال کیا تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمیں ہر سڑک پر اور ہر گلی میں اور ہمیں جو سڑکوں پر علاج کریں گے آپ کے سامنے کی صورتحال ہے اگر ہم بات کریں شاید حتی تک ہی تو ایک ہی گلی سے پانچ کیسی سامنے آئے خامنے بات کریں ایک ہوں فیملی 10 مدلستی میں امر 해 جو سیریس تک کیسیت کو سامنے آئے اگر رامڈی میں بہت سارے سامنے آئے بہت سارے سامنے آئے جن کا سامنے آئے اور مزید کیسی بھی سامنے آئے اگر ہم نے دیکھا کہ اگر نسپڑے سور کسید کتا ہے کہ سو چند کچا بڑھتی تیس کیسی بھی عادت کے سامنے آئے ناظرین آپ یہ بہت اہم بات آسیا نے بتائی ہے کہ 24 گھنٹی میں سات سا مریض ان میں اضافہ ہو رہا ہے تو آسیا آپ ویورز کو کیا بتانا چاہے گی کہ وہ لوگ جو ابھی تک اس چیز کو سیریس میں لے رہے ہیں ابھی بیوروں کہتے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ پینک نہیں کریٹ ہونا چاہیے یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے ان کے لئے آپ کیا کہنا چاہیے میں اپنے تمام ویورز کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ جب چاہے جہاں چاہے ہم سے ہماری زندگی واپس لے سکتا ہے لیکن ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جہاں پر بابا ہوتی ہے وہاں اس علاقے سے دوڑ رہنے کا بھی کہا گیا ہے اور زندگی اللہ تعالیٰ کی دیوی ہے اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے اسے واپس لے سکتا ہے لیکن صرف یہ کہہ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو ہم اس کی حفاظت بھی نہ کریں یہ بھی بہت بڑی ناانصافی ہوگی زندگی کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے اور ہم اپنی زندگی کی حفاظت اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں رہیں سلف کورنٹائن میں رہیں احتیاطی تدابیر کو اپنائیں اور احتیاطی تدابیر بھی میں آپ کو اتفاہ پھر سے بتاتی چلوں کہ آپ نے باہر اگر کہیں جا رہے ہیں گھروں میں بھی ہے تو اپنے ہاتھوں کو آج دوسری سینٹائز کریں کلاوسی اسٹمال کریں باہر جارے ہیں د بھی ماسک استعمال کریں گھر میں بھی اگر آپ کی ضروری رہ고 qued grade تو آپ لوگ مís remotے ہاتھ میں آپ کا استعمال بدل کریں گھر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں باہر زبادی آپ اپنی زندگی اور اپنے پیاروں کی زندگی اور اردگردگری�گوں کی زندگی پر اللہ اپسی کو بنیارا نہیں مالو اپنی زندگی کی بھی فاظت کریں اور اپنے ارد ورد کے لوگوں کی بھی سنے تینکیو میری مچ آسیہ آپ نے اتنی اچھی انفارمیشن دی اور میرے ویورز کو اپنے احتیاطی تدابیر کے بھی بارے بتایا تینکیو میری مچ ناظرین آسیہ کوسر نے جیسے کہ آپ کو اتنی انفارمیشن دیا اتنی اچھی باتیں بتائی ہیں تو پلیز کائنڈلی ان تمام احتیاطی تدابیر پر ان تمام باتوں پر عمل درامت کریں تاکہ ہم سب بطور کومیٹی اس کرونا وائرس سے محفوظ رہ سکیں ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومیٹ میں جا کے بتائیے گا اور جو بھی سوالات ہوں کہ آپ کومیٹ میں سوالات کیجئے نیسٹ ویڈیو میں ہم ان کے جوابات آپ کو دیں گے تینکیو میری مچ